سرکار امام احمد بن حنبل کی مزار پر سرکار غوث پاک پہنچے وہ مزار جس کے بنے ڈھائی سو سے تین سو سال ہو گئے جب غوث پاک آئے مزار اقدس میں کھڑے ہوئے السلام علیکم یا امام احمد بن حنبل السلام علیکم یا ولی اللہ آپ نے جب ایسے کہہ کر سلام عرض کیا موریخین لکھتے ہیں کہ سرکار امام احمد بن حنبل کا مزار اقدس شک ہو گئی شک ہو گئی مزار پھٹ گئی سرکار امام احمد بن حنبل مزار سے باہر تشریف لائے باہر تشریف لائے اور اس کے بعد آپ نے کہا وَعَلَيْكُمْ أَسْسَلَامْ يَا عَبْدَ الْقَادَمْ یہ کہتے ہوئے آپ نے سرکار غوث پاک کو اپنے سینے اقدس سے لگایا لگا کر فرمایا کہ شریعت میں بھی آپ ہی امام ہیں طریقت میں بھی آپ ہی امام ہیں السلام علیکم جوستو جیسا کہ آپ نے ابھی سنا گلا فار احمد نقص بندی کی کہانی جو بتا رہے ہیں کہ احمد بن حنبل رحم اللہ جو تین سو ڈھائی سو سے تین سو سال پہلے انتقال کر چکے تھے شیخ عبدالقادر جلانی ان کی قبر پر پہنچتے ہیں جو تین سو سال پرانی ہوتی ہے اور قبر فٹتی ہے شک ہو جاتی ہے اور عبدالقادر جلانی جو ہے ان سے بات کرتے ہیں احمد بن حنبل رحم اللہ سے اس طرح کی کہانی تو آپ نے ہولی ووڈ کی فلموں میں بھی نہیں دیکھی ہوگی جبکہ ان کہانیوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یا تابعین میں سے اس طرح سے وہ کہا کرتے تھے کہ کسی قبر پہ جاتے اور اس سے مردہ نکلتا اور اس سے باتیں کرتے دین اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے بلکہ قرآن و حدیث میں اس کے علٹ لکھا ہوا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے قرآن و حدیث میں سر لے لیں میں نے امام مسلم کی بات کی نا ابو الحسین کی امام مسلم نے صحیح مسلم کے شروع میں اپنا مقدمہ بھی لکھا ہے اس میں وہ لے کے آتے ہیں کہ کچھ تابعین بیٹھے ہوتے ہیں تو ادھر ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث میں نے ابن مسود سے خود سنی تھی جب وہ جنگ سفین کے موقع پر ہمیں ملنے آئے ابن مسود سے تو وہ پتہ تابعی بیٹھے ہوئے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ابن مسود جنگ سفین پر تمہیں کہاں سے ملنے آگئے تھے وہ قذاب تھا نا جتنی جھوٹی حدیثیں ہیں نا زیادہ تابعین نے گھڑی ہیں جو قانونم تابعی تھے وہ کہتے ہیں کہ جنگ سفین پر ابن مسود قبر سے نکل کے تجھے حدیث بیان کر گئے ہیں کیونکہ ابن مسود تو 33 اجری میں فوت ہوئے ہیں جنگ سفین 37 اجری میں ہوئے ہیں تو یہ بھی میں نے مسلم شریف سے ثابت کر دیا کہ مسلم شریف میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ کوئی قبر سے نکل کے بھی کسی کو کوئی چیز کر سکتا ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابن مسود قبر سے نکل کے حدیث بیان کر کے چھے ہیں وہ مزاق اڑاتے ہیں اس کا ابن مسود تو فوت ہو چکے تھے تو نے ابن مسود سے سفین کے موقع پر کیسے حدیث سن لی سر یہ مسلم شریف ہے مولانا شریف نہیں ہے کانی شریف نہیں ہے ایک ایک چیز کے حوالے ہیں مسلم شریف کھول کے مقدمہ پڑھ لیجئے گا یہ روایت موجود ہے تو جب یہ آپ پڑھ لینا تو ایک بار دردے دل سے آپ نے کہنا ہے کیا کہ مرنے سے پہلے اپنے علماء کو کہنا ہے اے مولویوں اے مسلمانوں اے بابیوں مرنے اے وابیوں ساروں مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور جب غور کر کے کسی حق تک پہنچ جاؤ پھر پوری دنیا میں نعرہ بلان کرنا ہے کیا نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو جیسا کہ آپ نے سنا کہانی شریف اور حدیث شریف کہانی اور حدیث کا بلکل کوئی میل نہیں ہے حدیث میں بلکل وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ قبر میں جو ایک بار دفن ہو گیا وہ نکل کر قبر فٹ کر نکل کر پھر بات نہیں کر سکتا تو ویڈیو آپ کو کیسا لگا کومنٹ ورکس میں ضرور بتانا کہانی شریف اور حدیث شریف اس کے بارے میں فرق آپ کو پتا چل گیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں سلام علیکم